اسلام علیکم ویڈیوٹیوٹیوٹر ہے امید ہے آپ جب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج بہت ہی زبردستی جو ہے اگین میں آپ لوگ کے لیے ہینڈز اور فیڈ کو وائٹ اور بریٹ کرنے کی ریمیڈی لیکن میں کی اسی ریمیڈیز کو یوز کرنے کے بعد آپ لوگ کے ہاتھوں پیروں کا کلر بہت ہی زیادہ ساف ہونے والا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ کو اس ویڈیو کو فل واش کرنا ہوگا ویڈیو کو اس کے اب نہیں کرنا ان تک واش کرنا ہے میں بتاؤں گی کس طرح سے ہم گھر کی ہی چیزوں سے اپنے ہینڈزین فیڈ کو وائٹ اور برائٹ کر سکتے ہیں ٹائننگ کو ختم کر سکتے ہیں اور ڈلنس کو بھی ختم کر سکتے ہیں تو یہاں ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اپنی ویڈیو سے پہلے جسے بھی تک میرے چیل کو سبسکرائب نہیں گیا تو کنٹی سبسکرائب کریں ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کریں تو فرس جو ہمارا ان سکن پولش سائیدو کنیوالو کا کلنزر بیسٹ ہوتا ہے اور یہ سکن پولش اتنی بیسٹ ہے کہ فرس یوز میں ہی اتنے زبردست اس کے ریزرٹس آتے ہیں سکن اتنی سوفٹ ہوتی ہے اور اسکن ٹائپ آلو کے لیے بیسٹ ہوتی ہے یہ تو میرے پاس یہ باری سکن پولش اویلیبل ہے تو میں یہی والی یوز کر رہی ہوں آپ لوگ پاس جو بھی سکن پولش ہے وہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اگر سکن پولش نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ لوگ کلنزر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ یہاں میں نے اس میں ون ٹی سپون جو ہے وہ سکن پولش ایڈ کر دی یہ ہمارے ہاتھوں پیروں پر پولشنگ کرے گی ٹھیک ہے یہ ریمیڈی اور ہمارے ہاتھوں پیروں کو بلکل کلین کر دے گی مطلب ڈیپ کلین کرے گی ہمارے ہاتھوں پیروں کو یہاں میں نے کلنزنگ ایڈ کر دی ہے نیکس میں اس میں لے ہی ہوں وائٹننگ پورڈر ٹھیک ہے یہ ازیلی آپ کو کو کسیمیٹک شاپ سے مل جائے گا وائٹنگ پورڈر ہوتا ہے بیسٹ جو ہے یہ ہم یہ آپ لوگ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں میں نے اس میں جو ہے ون ٹی سپون وائٹننگ پورڈر بھی ایڈ کر دی ہے انسٹین وائٹننگ اور بریٹننگ کے لیے نا یہ پورڈر بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہیں اگر وائٹننگ کیپسلز اویلیبل ہیں تو اس کی جگہ آپ لوگ ٹو وائٹنگ کیپسلز ایڈ کر سکتے ہیں نیکس میں نے یہ لے لیا تھا بیکنگ سوڈا جو ہم گھر میں کھانوں میں یوز کرتے ہیں یہ وہ ہے بیکنگ پورڈر نہیں لینا بیکنگ سوڈا لینا یہ ہمارے ہاتھوں پہر اوپر بلیچنگ کا کام کرتا ہے میل کو ختم کرتا ہے دیڈ سکن کو ختم کرتا ہے اچھا اگر آپ لوگ کے پاس بیکنگ سوڈا نہیں ہے اس کی جگہ آپ لوگ کے پاس بلیچ کا جو ایکٹیویٹر ہوتا ہے اس میں جو بلیچ کا پورڈر ہوتا ہے وہ اگر آپ لوگ کے پاس ہے تو آپ لوگ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بیکنگ سوڈا اگر نہیں ہیں تو اس کے بعد میں نے یہاں لے لیا ہے الویرہ جل تاکہ ہ ہمارے سکن سوف رہے سموت رہے ڈالنس نہ ہو جن کی سکن بہت زیادہ رف ہوتی ہے تو اس سے بھی یہ جو ہے آپ کے سکن کو بلکل موسٹرائز رکھے گا تو یہاں پہ میں نے اس میں ون ٹی سپون الویرا جیل ایڈ کر دیا اور اب ہم اس کی کریں گے مکسنگ ہمارے سارے انگیڈینٹس ہیں وہ ایڈ ہو گئے ہیں وہ بہت زبردست ریمیڈی بن کر ریڈی ہو گئی ہے جو کہ آپ اپنوں کے ہاتھوں پہروں پر پولش کا کام کرے گی اپنوں کے ہاتھوں پہروں پر زبردستی کلنزنگ کر دے گی تو اس کی مکسنگ ہمیں یہاں بہت اچھی سی کرنے ہوگی کہ ہم نے اس میں پورڈر ایڈ کیا اور سکن پولیش ایڈ کیا وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ ایک زبردستی جو ہے یہ کریمی فارم میں ہماری ریمیڈی جو بن کر وہ ریڈی ہو جائے گی اور اس کے ریزلٹس ہیں وہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہونے والے ہیں جو ہم مینیکر پیڈی کیور کرواتے ہیں اس میں جو وہ مساج کریم پولش اور سکربنگ یوز کرتی ہیں وہ سب ہی ایک ہی ریمیڈی میں آپ لوگوں کو اس میں مل جائے گا کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں پہروں کا زبردستی مینیکر پیڈی کیور ہو جائے گا تو اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ہمارے جو سارے بہت اچھی مکس ہو جائے گا تو یہاں مکسنگ اس کی بہت اچھی سی ہو گئی تھی تو اسی طرح سے آپ لوگوں کو اپنے ہنڈ پیس تانا سے لگا کے مساج کرنا ہوگا میکسیمم فائف ٹو ٹین مینٹ تکتہ اس سے مساج کرنا ہی ہوگا تاکہ جتنا بھی میل ہے یہ جتنی بھی ایک جو ہمارے ہاتھوں پہروں پہر سٹی جو ڈرٹ کی لیئر ہو جاتی ہے نا کیا کوئی دوسرے بہت سے ہمارے باہر نکلنا ہوتا ہے اس طرح سے ہم اپنے ہاتھوں پہروں کی کی اگر نہیں کر پاتے تو اس میں ریمیڈی میں آپ لوگوں کو جو ہے بہت اچھے سے مساجنگ کرنی ہوگی تاکہ جتنی بھی ڈسکین ہے یا ڈرٹ ہے جو ڈارٹ نکلز ہو جاتے ہیں پیروں پر جو نشان پر جاتے ہیں تو اس کے لیے بیس ریمیڈی ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں پیروں پر سر ٹائننگ کو بھی ختم کریں کیونکہ جب ہمارے ہاتھوں پیروں پر ٹائننگ آجاتی ہے اور ڈارک لگنے لگتے ہیں تو بہت زیادہ عجیب سا مدلہ فیر ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیس پہ تو چیزیں لگا لیتے ہیں کریمز لگا لیتے ہیں لیکن ہم اپنے ہاتھوں پیروں کا خیال بلکل بھی نہیں رکھتے جو کہ ہمیں بہت زیادہ رکھنا چاہیے تو یہاں پہ میں نے دس سے پندرہ منٹ تک اچھے سے مساج کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اپنا ہینڈ واش کر لیا تھا فرسٹ یوز میں مجھے بہت اچھے اس کے ریزرٹس ملے تھے ایسا نہیں کہ فرسٹ یوز میں ہی آپ لوگوں کے ہاتھ پیر بلکل گورے ہو جائیں گے وائٹ ہو جائیں گ اس کے بعد ہی ہمیں اچھ ریزرٹس ملنا شروع ہوں گے تو اس کو بہت اچھے سے آپ لوگوں کو اپلائے کرنا ہوگا اپنے ہینڈ ویڈ پہ مساج کرنا ہوگا بہت اچھے سے تاکہ اس کی جو مطلب ون منت آپ لوگ یوز کنیں گے اس کے بعد جو آپ لوگوں کو ریزرٹس ملنا شروع ہو جائیں گے ون منت میں ہی ریزرٹس ملنا شروع ہو جائیں گے ایسا نہیں ہو تک کسی بھی ریمیڈی سے کہ فرسٹ یوز میں آپ لوگ کے ہاتھ پر بلکل وائٹ ہو جائیں گے بلکل گورے ہو تو اس طرح سے اس کو ویک میں 2 سے 3 ٹائم ایزیلی یوز کر لیے گا اس میں کوئی ایسی حرمفل چیز ہم نے یوز نہیں کی جو ہمارے سکن پر سائد افیک کری گا ہاں اس میں بیکنگ سوڈا جو ایٹ کیا ہے اگر وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ اسکیپ کر دے اس کے جگہ بلیچ کا پاورڈر ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے کو اپنا خیال رکھنا ہے تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ